دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو زیاؤلحق کا سلام سٹوڈنٹس میں آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں یو ایٹی ٹو تھاؤزن سیون کا پاس پیپر ہے اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم ڈسکشن کریں گے اس پیپر کی تو آئیے دیکھئے اس کا کوششن نمبر ون زیرو ایز ایک فرسٹ آپشن آجی نیچرل نمبر، ہول نمبر، اپوزیٹیو انٹیجر، ان نیگٹیو انٹیجر یعنی زیرو ان سب میں کیا ہے نیچرل نمبر اور پوزیٹیو انٹیجر تو سٹارٹ ہوتے ہیں ون سے اس لیے ہم نہ تو یہ آپشن لگا سکتے ہیں اور نہ ہی یہ آپشن اور زیرو ایک نیگٹیو انٹیجر بھی نہیں ہے کیونکہ یہ نون نیگٹیو ہے تو صرف ایک ہی ہمارے پاس آپشن رہ جاتی ہے ہول نمبر کی تو کوششن نمبر ون میں آپشن آجے گی اس میں بھی کوششن نمبر ٹو اگر دو ایسے سٹ ہوں جن کے درمیان میں کوئی بھی ایلیمنٹس کومن نہیں ہے اے انٹر سیکشن بی ان کا آر ہے جی ایمٹی آر ہے یعنی یہ ہمارے پاس ایک سٹ اے ہے اور دوسرا سٹ یہاں پر بی سٹ آر ہے اور اے اور بی میں کوئی بھی ایلیمنٹس جو ہے وہ کومن نہیں ہے انہیں کیا بولتے ہیں آپشن اے ہے جی اوور لیپنگ سٹ آپشن بی ڈیس جوائنٹ سٹ آپشن سی کومپلی مینٹری سٹ اور آپشن ڈی آرہی ہے جی اکیولینٹ سٹ جو ہے ڈیس جوائنٹ سٹ اس میں آئے گا اگر دو ایسے سٹ جن میں کوئی بھی ایلیمنٹس جو ہے وہ کومن نہ آئے ان ان سٹ کو ہم بولتے ہیں ڈیس جوائنٹ سٹ تو کوشن نمبر ٹو میں بھی آجے گی آپشن بی نیکس کوشن نمبر ٹری نائن زیرو زیرو نائن ایز آر میٹرکس یہ میٹرکس کون سی ہے سکیلر ہے ڈائیگنل ہے نل ہے یا پھر اس میں آئیڈنٹی میٹرکس ہے سٹوڈنٹس اگر ہمارے پاس ڈائیگنل کے ایلیمنٹس سیم آ جائیں ایک سیم کونسٹن نمبر ہو اور ریمیننگ نون ڈائیگنل ایلیمنٹس زیرو ہوں تو اس میٹرکس کو ہم بولتے ہیں سکیلر میٹرکس تو اس وقت یہ ہمارے پاس ایک سکیلر میٹرکس ہے کیونکہ ڈائیگنل کا ایلیمنٹ سیم ہے نون زیرو کونسٹن ادر دن ون ون کے علاوہ ہو اگر یہاں پر ون ون آ جاتا تو پھر اس کی آپشن ہم نے کونسی لگانی تھی ڈی آئیڈنٹی میٹرکس لیکن اگر ون ون کے علاوہ کوئی سبھی یہاں پر کونسٹن جو ہے وہ سیم ہوگا اور ریمیننگ نون ڈائیگنل ایلیمنٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے زیرو ہوں گے اس میٹرکس کو ہم کیا بولتے ہیں سکیلر میٹرکس نیکس جی قویسٹن نمبر فور اگر ایک سکیلر پلس بی is equal to zero are real and unequal real بھی ہیں اور unequal بھی ہیں then a b greater than zero a b less than zero a is equal to zero a b is equal to zero ان میں سے کونسی option آئے گی دیکھئے اس میں اسے solve کر کے دیکھتے ہیں روٹس اس نے بتا دیا کہ ہمارے پاس real ہیں اور unequal ہیں اور یہ بات ہمیں بتا ہے کہ روٹس اگر real اور unequal ہوں تو discriminant کا answer ہوتا ہے greater than zero b square minus 4 a c یہ جو quantity ہے یہ کیا ہوگی greater than zero اور b چونکہ اس میں x کا coefficient ہے x کا coefficient اس میں نہیں آرہا اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں a x square 0 x plus b is equal to zero تو یہاں پر ہم اگر x کے coefficient کا square کریں گے تو 0 کا square minus 4 a کی جگہ پہ a آجے گا اور c کی جگہ پہ آجے گا b greater than zero یہ answer ہمارے پاس آجے گا جی minus کا 4 a b greater than zero اور inequality کو جب ہم کسی negative number سے multiply کر دیتے ہیں تو اس کا sign change ہو جاتا ہے اگر میں دونوں طرف اسے divide کر دوں multiply کریں یا divide کریں sign ان کے change ہو جاتے ہیں تو یہاں پر a b ہمارے پاس آجے گا جی less than zero اگر میں اس value کو divide کرتا ہوں minus 4 پہ اور اس value کو بھی میں نے divide کیا minus 4 پہ تو کسی negative number سے divide کرنے سے inequality کا sign جو ہوتا ہے وہ change ہو جاتا ہے تو یہاں سے 4 cancel ہو جائے گا a b is less than zero اور a b less than zero ہمارے پاس option آ رہی ہے جی option b تو question number 4 میں جو right option ہے وہ option b next question 5 a square matrix is called dash matrix if all the elements below the principal diagonal are zero secure matrix ہے اور diagonal principal diagonal کے نیچے تمام elements جو ہیں وہ کس چیز کے برابر ہیں zero کے یہ ایک example لکھی ہے one two three four five اور one کے نیچے سارے column میں zero کر دی ہے four کے نیچے یہاں پر zero لکھ دیا آپ دیکھئے اس میں یہ diagonal ہے principal diagonal اور اس principal diagonal کے نیچے تمام elements جو ہیں وہ کس چیز کے برابر ہیں zero کے اسی کی تو بات کر رہا ہے ایس 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 نیچے تمام elements zero ہوں اس triangle کو ہم بولتے ہیں جی اپر triangular matrix اگر تو diagonal کے نیچے تمام elements zero ہوں تو اسے upper بولتے ہیں اور اگر diagonal کے اوپر تمام elements ہوں تو اس triangle کو بولتے ہیں low triangular ہے اگر diagonal کے اوپر تمام elements zero ہو جاتے تو اسے کہتے low triangle آپ اس میں triangle بنا کر دیکھ لیجئے یہ triangle اس طرح shape بن رہی ہے یہ اوپر کی طرف triangle بنی اس لیے اسے کیا کہیں گے upper triangular matrix symmetric نہیں ہو سکتی کیونکہ symmetric matrix definition ہے کہ a transpose equal ہوتا ہے کس کے a کے اور skew Hermitian بھی a conjugate کا transpose برابر ہوتا ہے a کے اسے بولتے ہیں skew Hermitian اور diagonal diagonal matrix جو ہوتی ہے وہ دونوں ہوتی ہیں a کی وقت میں وہ upper triangular بھی ہے اور low triangular بھی ہے لیکن یہاں صرف بات کر رہا تھا کہ elements below the principle diagonal آج 0 تو اس میں ہمارے پاس option آجے گی a next question number 6 the conditional equation 1 over x is equal to x holds if x is equal to یہ equation x کی کون سی value کے لیے hold کرتی ہے first value option دی گئی ہے 1 by 3 اگر ہم اس میں x کی جگہ پر 1 by 3 لگائیں اور اس x کی جگہ پہ بھی 1 by 3 تو یہ 3 اس 1 سے multiply ہو جائے 3 is equal to 1 by 3 9 is equal to 1 یہ possible نہیں ہوگا 1 by 2 کے لیے 1 by 4 کے لیے بھی یہ possible نہیں ہوگا صرف ایک اس میں option ہے option b اگر آپ x کی value 1 رکھیں تو یہاں پر answer 1 ادھر بھی آجے گا 1 یعنی number اور اس کا ریسی پروکل جو ہے وہ same آئیں گے اگر x کی value رکھی جائے 1 باقی اس تمام جو ہے وہ different ہو جائیں گے اگر آپ یہاں number 2 رکھتے ہیں تو اس کا ریسی پروکل 1 by 2 جو کہ possible نہیں ہے تو اس میں option b next question number 7 x y and z are the three consecutive terms on and ap then which of the following is true arithmetic progression کی یہ 3 terms دی گئی ہیں arithmetic progression کی یہ 3 terms consecutive terms ہے اور result ہم نے بتانا ہے جی کیا آئے گا دیکھئے اسے solve کر کے دیکھتے ہیں یہاں لکھیں گے x y z are in arithmetic progression arithmetic progression میں ہر درمیان والی جو middle term ہوتی ہے وہ باہر والی دو terms کا mean ہوتی ہے average ہوتی ہے یعنی یہاں سے y جو ہے وہ equal ہو جائے گا x plus z divided by 2 کے اور اس میں option ہے ہمارے پاس option a option x plus z divided by 2 یہ بھی نہیں آئے گی یہ option بھی نہیں آئے گی یہ option بھی نہیں آسکتی دیکھئے arithmetic progression میں یہ جیسے میں یہاں پر ایک term لکھتا ہوں 3 دوسری term اس میں لکھ دیتے ہے جی 8 اور پھر اس میں ایک term میں لکھتا ہوں 13 اور یہ میں نے AP لکھا ہے AP ہوتا ہے کہ جس کے اندر common difference same آتا throughout the sequence اگر آپ 8 میں سے 3 کو minus کریں common difference 5 آئے گا 13 میں سے 8 کو minus कریں common difference کے آئے 5 تو جس common difference arithmetic progression اور اس میں جو middle term ہے وہ باہر والی جو دو terms ہیں ان کا mean ہوتا ہے ان کی average ہوتی ہے یعنی دونوں values کو ہم add کر کے 2 پہ divide کریں گے یہ middle والی جو value ہے ان دونوں value کا arithmetic mean ہے آپ دیکھئے 13 اور plus کا 3 16 divided by 2 اور 16 divided by 2 سے answer کتنا آجے گا 1 تو اسی کو ہم نے result کو generalize کیا کہ یہاں پر جو middle term ہے وہ باہر والی 2 values کا کیا ہوگی arithmetic mean جی next question دیکھئے next question 8 ہے which term of arithmetic progression is minus 77 which term of AP is minus 77 یعنی اس میں arithmetic progression کی کون سی ایسی term پر جا کر answer کتنا آئے گا جی minus 77 میں آپ سے question کروں آپ مجھے بتائیے 1 اس sequence کی کون سی term ہے آپ مجھے کہیں گے جی sir 1 جو ہے اس sequence second term آ رہی ہے اس طرح question کی آ جائے minus 2 sequence کی کون سی term ہے آپ کہیں کہ minus 2 sequence 3 term آ رہی ہے اب یہاں سے term skip کر دی گئی ہیں درمیان میں سے اور پہنچ گئے ہیں answer پہنچ گئے ہیں کس کے اوپر minus 77 پر اب بتانا یہ ہے کہ minus 77 کون سی term پر جا کر یہ answer آئے گا اس میں آپ let کر لی جئے minus 77 be the nth term بھئی مان لو یہ nth term ہے اور n کی value find out کر لو اس سے ہم answer مل جائے گا یعنی یہاں سے ہم لکھیں گے que an برابر ہے minus 77 7 اور an کا فارمولا ہوتا ہے a1 plus n minus 1 into d is equal to minus 77 اب اس equation میں سے ہم n کی value find out کر نی ہے a1 بولتے ہیں first term کو first term 4 آگئی n minus 1 اور difference difference ایسے نکالتے ہیں کوئی سی term لے کر آپ اس کر دیں تو difference اس میں آجے گا minus 3 تو یہاں لکھیں گے minus 3 is equal to minus 77 اب یہ plus کا 4 اس طرف آکے minus 4 جب اسے transfer کریں گے right hand side پہ تو یہ آجے گا minus 77 اور minus 4 یہ آئے گا جی minus 81 یعنی n minus 1 into minus 3 is equal to minus 81 یہاں سے n minus 1 equal ہو جے گا divide کر دیں اس کو 3 پہ تو 27 تو n کی value ہمارے پاس آجے 20 28 تو minus 77 اس کی 28 term بنے گی تو question number 8 میں جو right option ہے جی وہ آگئی c option جی next دیکھ next question آجی question number 9 a dice is thrown what is the probability to get an odd number جی ایک ڈائی کو اگر ہم throw کریں تو سب سے پہلے ہم نے sample space بنائیں گے 1 2 3 4 5 اور 6 یہ بن گیا جی sample space اور کس چیز کی وہ probability پوچھ رہا ہے odd numbers کی odd number کے set کو ہم نام لگ دیتے ہیں a کا اس میں odd number آجیں 1 3 اور 5 یہ ہمارے پاس آگے odd number probability of a is equal to number of points in a divided by number of points in s a میں ہمارے پاس points آ رہے ہیں 3 اور s میں points آ رہے ہیں 6 تو یہ total answer کس چیز کے پرابر 1 by 2 کے جو کے option موجود ہے ہمارے پاس c جو ہے تو 9 میں آگیا answer ہمارا c option next دیکھئے question 10 question 10 میں ہے middle term in the expansion of a plus b raised to power 20 is یعنی اس کی expansion میں ہم نے بتانی ہے middle term ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ binomial میں a plus b raised to power n یہ n ہمارا index ہے اور middle term depend کرتی ہے index کے اوپر یعنی یہاں پر n کو ہم بولیں گے index اگر ہمارا index odd بھی ہو سکتا ہے اور index ہمارا even بھی ہو سکتا ہے اگر ہمارا index even ہوگا تو پھر binomial کی middle term فائن کرنے کے لئے فارمولا ہے n by 2 plus 1 اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ binomial کی expansion میں جو index ہے power ہے وہ even آ رہی ہے اس پر اگر ہم یہ فارمولا apply کرتے ہیں 20 divided by 2 plus 1 تو یہ آج تو اس میں جو middle term آئے گی وہ 11th term جو ہوگی وہ ہمارے پاس آ جگی جس کی middle term جو کہ option آ رہی ہے اس میں b آ رہی ہے لیکن اگر یہی ہمارا n چلے جائے odd ہو جائے تو تب middle term 2 آئیں گی وہ 2 middle term find کرنے کے لئے فارمولا ہوگا n binomial میں middle term depend کرے گی index کے اوپر index اگر even آئے گا تو single middle term آئے گی اگر index odd ہوگا تب 2 middle terms آئیں گی اور دونوں middle terms کو find کرنے کے لئے یہ فارمولا بتا رہے جی next دیکھئے اس میں question number 11 question 11 cause minus 1980 کس چیز کے برابر ہوگا 0 کے minus 1 کے minus half کے اور square root of 3 by 2 ایک بات تو یہ ہے cause minus theta equal ہوتا ہے cause theta کے اس سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں cause minus 1980 is equal to cause 1980 positive اور اب دوسرا اس میں ہم formula use کریں گے cause n pi جو ہے وہ equal ہوتا ہے minus 1 کی power n کے جہاں پر بھی cause n pi بنجے گا آپ نے minus 1 کی power n لکھ دینا ہے اب آپ دیکھئے pi ہوتا ہے ہمارے پاس 180 بھئی اگر 180 کو میں 10 سے multiply کروں گا تو یہ بنجے گا 1800 مجھے چاہیے ہے 1980 اس کا مطلب یہ ہوا cause 1980 کو میں لکھ سکتا ہوں cause 11 multiply by 180 اور 180 degree جو ہے وہ آپ کو بتا کس چیز کے برابر ہے pi کے یعنی ہمارے پاس یہ والی شکل بن گئی ہے اس کو دیکھو آپ ایسے لکھ سکتے ہو cause 11 pi اور جب بھی cause n pi 11 next question 12 sine 3 theta یہ ایک identity ہے sine 3 theta کا فارمولہ ہوتا ہے 3 sine theta minus 4 sine cube theta لیکن A level students کے لئے ایک problem ہے کہ انہیں identities یاد نہیں ہوتی کیونکہ ان کے exam فارمولے مل جاتے ہیں انٹر جو exam دیتے ہیں انہیں identities کو یاد کرنا پڑتا ہے تو آنسر اس میں ڈیریک لکھ دیں کہ sine 3 theta is equal to 3 sine theta minus sine cube theta ہاں اگر انٹر اور students بھی فارمولہ بھول جائے تو پھر کیا کرنا ہے آپ اس میں theta کی value zero برابر کس کے ہوتا ہے zero کے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں کس جگہ پر answer ہمارے پاس zero آتا ہے اگر ہم یہاں پر zero پٹ کرتے ہیں تو یہ time zero آگئی اور جو cause zero ہے cause zero وہ بوان کے برابر ہوتا ہے تو یہاں تو ہمیں answer ملے گا minus 4 تو یہ option نہیں آ سکتی کیونکہ یہاں zero پٹ کیا تھا تو answer zero ملا ہوا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس answer zero نہیں آرہا چھوڑ دیں cause zero کی value بھی بتایا one تو one کو four سے multiply کرو گئے اتن answer four مر رہا سائن zero zero ہوتا ہے یہاں پر answer four answer zero دے رہا اب ان دو میں سے ہم نے choice کرنی ہے ہماری tie آگئی ہے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ theta کی جگہ 90 degree put کرتے theta is equal to 90 degree by 90 کو اگر میں 3 سے multiply کروں گا تو sine 270 اور sine 270 کس چیز کے برابر ہوتا ہے minus one کے کیونکہ یہاں پر angle negative آئے گا وہ 90 کتنا ہوتا ہے جی one ادھر ہم نے theta کی جگہ 90 put کیا تھا اس کو 3 سے multiply کیا تھا تو 270 ہو گیا تھا لیکن جب یہ 90 put کریں گے تو یہ 4 آجے گا اور جب یہ پر 90 put کریں گے تو یہ 3 آجے گا بھئی اس سے answer 1 مل رہا ہے ہمیں answer کسنا چاہیے ہے minus 1 تو پھر وہی بات ہے وہ اس option میں آجے گا اگر آپ solve کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو 3 3 sin 90 کی value 1 پھر sin 91 تو اس میں بھی answer کتنا آرہا جی minus 1 اور اس والے میں بھی answer minus 1 آرہا ہے exam میں اگر آپ کو کوئی بھی identity بھول گئی ہے لیکن ایسی value put کرنی ہے جہاں پر ہمارا function define ہو undefined نہ ہو جائے آپ ویلیو س put کر کے بھی verify کرا سکتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو بڑی detail کے ساتھ سمجھا اس کے اوپر time لگ گیا لیکن exam within second آپ questions all کریں next دیکھئے question number five the period of five tangent x over three is five tangent x over three کا ہم نے period بتانا ہے بھئی یہ بات پتا ہمیں کہ تمام کے تمام trigonometric functions کیا ہوتے ہیں periodic ہوتے ہیں اور دو function ایسے ہیں کہ جن کا period pi آتا tangent اور cot ان کا period pi ہوگا اور باقی چار function ایسے ہوں گے sine cos اور ان کے reciprocal cosecant اور secant ان کا period 2 pi ہوتا ہے اس کو آپ یاد رکھ لیجئے tangent کا period ہوتا ہے pi جو trigonometric function کا standard period ہے وہ لکھ لیں اور اس کو divide کر دیں x کے coefficient پہ اس وقت x کا coefficient کتنا آرہا ہے 1 by 3 اس پہ divide کرنا یہ یہ باہر کا constant کوئی effect نہیں کرے گا جو multiply ہو رہا یہ period کی اوپر effect نہیں کرے گا آپ نے جو بھی standard period ہے tangent کا standard period pi ہوتا ہے اسے coefficient of expert divide کرنا ہے تو یہاں سے ہمیں answer مل جائے گا 3 pi تو question 13 میں ہماری option آجے جی c آجے گی اب آپ دیکھئے without any solution ہم question problem کو کس طرح سے solve کر رہے ہیں وہاں پر آپ time save question 14 آجی a triangle has important elements 3 4 اور 5 بھائی ایک triangle کے اندر 6 elements ہوتے ہیں 3 sides اور 3 angles next question 15 tangent 45 plus theta is equal to اس میں ہم ایک formula use کریں گے tangent alpha plus beta is equal to tangent alpha plus tangent beta over 1 minus tangent alpha into tangent beta اگر یہ formula اس پر apply کیا جائے تو tangent 45 plus tangent theta over 1 minus tangent 45 into tangent theta اور tangent 45 برابر 1 کے ہے 1 plus tangent theta over 1 minus بھائیس 1 کو tangent theta سے multiply کریں گے تو یہ answer آجے tangent theta یہ 1 1 cancel نہیں کر سکتے پہلے آپ نے multiply کرنا ہے tangent 45 1 آیا اس کو tangent theta سے multiply کیا تو 1 plus tangent theta over 1 minus tangent theta یہ ہمارے پاس آرہا ہے جی option اس میں کون سی ہے یہ option آرہی ہے بھی 1 plus tangent theta over 1 minus tangent theta solve کرنے سے یہ answer بنا formula اس کے لئے آپ کو چاہیے tangent alpha plus beta جو equal ہے tangent alpha plus tangent beta over 1 minus tangent alpha into tangent beta اس کے بعد tangent 45 کی value پتا ہونی چاہیے وہ 1 کے equal ہوتی ہے تو option ہمارے پاس اس پہ B آگئی تھی جی next دیکھئے question 16 small r کا formula ہوتا ہے delta over s اور r1 کا formula ہوتا ہے delta over s minus a r2 delta over s minus b r3 delta over s minus c delta delta یہ آجے گا جی delta کی power 4 اور delta کی جو value ہوتی ہے وہ square root of s into s minus a s minus b s minus c یہ delta کا formula ہے square root of s into s minus a s minus b s minus c تو بغیر اگر square root کے آجے گا without square root تو delta square ہو دے گا s into s minus a s minus b s minus c اس کی جگہ آپ delta square لکھ سکتے ہیں تو finally answer اس کا کتنا آجے گا delta square جو کس option میں ہے option a میں next ہے جی ہمارے پاس question 17 the domain of the domain of sine inverse sine inverse function کی جو domain ہوتی ہے وہ ہے جی اس میں minus one سے plus one تک یعنی sine inverse کی جو domain ہے وہ minus one minus one سے plus one تک اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہاں plus one اور ادھر minus one اور اگر میں اس interval form کے اندر لکھوں اس میں minus one بھی include ہے اور plus one بھی include ہے اسے ہم بولتے ہیں close interval جب value include ہوں گی تو close interval میں لکھے جائیں گی اور اگر یہ value exclude ہو جائے جیسے اگر میں اس کو ایسے لکھ دوں تو تب یہ لکھے جائیں گی open interval کے اندر اس وقت ہمیں چکے پتہ ہے کہ sine inverse کی ڈومین minus one سے plus one تک اور یہ دونوں include ہیں اس لئے اس کا right answer یہ بلا بننا چاہیے تھا اور اب آپ دیکھئے ہمیں option کیا دی گئی ہے minus pi سے pi بلکل نہیں چھوڑ دیں minus pi by two سے pi by two یہ بھی چھوڑ دیں minus one سے plus one تک ہمیں option تو given ہے لیکن وہ option ہمیں دی گئی ہے open interval کے اندر یعنی minus one اور plus one کو exclude کر دیا گیا ہے جبکہ domain میں include ہوتے ہیں right answer اس طرح ہونا چاہیئے تھا تو پھر ہمارے پاس اس میں option آجے گی option d آجے 17 17 question 18 trigonometric equations contains dash trigonometric functions at least one at most one exactly one یا none by trigonometric equation بولتے ہیں جس میں کم از کم ایک trigonometric function ضرور آجے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو at least one کی اس میں option آجے گی question 18 میں کم از کم ایک بھی trigonometric function آگیا کسی بھی equation میں تو ایک سے زیادہ آجیں گے تب بھی چلے گا اس equation کو ہم بولیں گے trigonometric equation next solution of tangent square x is equal to 3 which lies on 0 by جی is trigonometric interval کے دمیان میں ہو اور آپ کو یہ بات پتا ہے کہ zero اور pi interval آتا ہے جی first quadrant میں اور second quadrant کے اندر اس کا مطلب ہم نے اپنا solution صرف کس میں رکھنا ہے first میں اور second کے اندر دیکھتے ہیں جی اس میں first میں اور second میں اگر آپ اس میں pi by 3 calculate ہے 180 degree divided by 3 اور یہ آجے گا 60 اور 60 کو اگر میں 4 سے multiply کروں تو یہ بنے گا 240 اور 240 ہمارے پاس کس quadrant کا angle ہے third quadrant کا third اور fourth میں تو ہمارا solution ہے نہیں اس کی وجہ سے third اور fourth میں ہمارا solution ہی نہیں آنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو 4 pi by 3 میں multiply کیا ہے pi by 3 کو 4 سے یعنی ہم نے calculate کیا ہے یہ 4 pi by 3 وہ آتا ہے 240 اور 240 کس quadrant میں آجائے گا third quadrant میں تو یہ والا answer 4 pi by 3 4 pi by 3 یہ تو possible ہی نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں کون سی option رہ جاتی ہے ہاں اگر ہم اس tangent x کی value find کریں تو plus minus square root of 3 آگئی یعنی tangent کی ایک value minus square root of 3 آگئی اور tangent کی دوسری value آگئی ہے plus square root of 3 اب دیکھنا یہ ہے کہ tangent کس angle پر square pi by 3 اور 120 پہ جا کے second quadrant کے اندر tangent کی ہو جانا ہے negative وہاں پر minus square root of 3 تو اس میں جو right option بنے گی وہ ہمارے پاس option b آجے گی یہ تھا ہمارا question 90 question 20 ہے for the solution of trigonometric equations first we find the solution over the interval whose length is equal to its period جی trigonometric function کا solution find out کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم وہ solution find out کرتے ہیں جس کی length جو ہے اس کے period کے equal آجائے next question number 21 f of x is equal to x square minus 4 x plus 1 is trigonometric function نہیں ہو سکتا کیونکہ trigonometric function کی definition یہ ہے کہ ایسی equation جس میں کم ایک trigonometric function ضرور آرہا ہو logarithmic function بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسی equation جس میں log ہو اسے بولتے ہیں logarithmic exponential function بھی نہیں ہے exponential function ہوتا ہے کہ constant کی power میں variable آج جیسے 2 raise to power x e raise to power x ہے ایسے functions question number 21 option d algebraic function اسے ہم بولیں گے یہ x square minus 4 x plus 1 ہے اس function کو ہم کہتے ہیں algebraic function next question number 22 یہ identity ہے cause hyperbolic square x minus sign hyperbolic square x وہ equal ہوتا ہے 1 کے inter part 2 chapter number 1 جو ہے وہاں پر یہ identity دی گئی ہے cause hyperbolic square x minus sign hyperbolic square x یہ ساری value کس چیز کے برابر ہوتی ہے 1 next question number 23 if 3 x plus 4 y plus 7 is equal to 0 then d over ds is equal to 3 by 4 minus 3 by 4 minus 4 by 3 or d is equal to d option coefficient of x divided by coefficient of y تو option student اس میں بھی آجے گی دیکھیں ہم کتنی آسانی کے ساتھ in question کو solve کر رہے ہیں صرف ہم concept use کر رہے ہیں اگر آپ جتنی calculation کے اوپر جائیں گے وہاں پہ آپ کا time waste ہوگا question کو solve کرنے کے لیے اپنے concept جو ہیں وہ سٹرونگ کیجئے اگر ہم derivative لیں گے تب بھی یہ answer آئے گا لیکن اس formula کی مدد سے آپ دیکھئے اس میں صرف minus sign a اور b کریں گے without any calculation ہم اپنا answer لگا سکتے next question number 24 the minimum value of the function f of x is equal to x minus x minus 2 is equal value minus 1 اور d کس چیز کے برابر ہے 0 کے میں پہلے اس question کو آپ کو ایک traditional method سے solve کرواتا ہوں اس پر دیکھئے کتنا time لگتا ہے پھر ہم اس کے اوپر concept use کریں گے اور اس پر آپ دیکھئے کتنا time لگتا ہے traditional method یہ ہے maximum minimum find کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے function کا first derivative لینا x square derivative 2x constant derivative 0 پھر آپ نے first derivative 0 put x value find out 2x is equal to 1 x value 1 by 2 پھر ہم find کرتے جی اس کا second derivative second derivative اس کا آجے گا 2 اور second derivative میں یہ value جب ہم put کریں گے تب بھی answer 2 which is greater than 0 اور اگر second derivative کا answer greater than 0 ہو تو ہمارا function کیا ہوتا ہے minimum اور اگر آپ نے یہ minimum value find out کرنی ہے تو x کی اس value کو question کے اندر put کرنے f 1 by 2 یہ آجے گا جی 1 by 2 square minus 1 by 2 minus 2 1 by 4 minus 1 by 2 اور minus 2 4 4 اس میں آجے گا جی lcm 4 lcm لیں گے تو 1 minus 2 اور پھر minus 4 تو 1 اور minus کا یہ ہو جے گا جی 4 کو اگر ہم 2 سے multiply کریں گے تو یہاں پہ آجے گا 8 اور 1 اور minus 10 تو یہ answer ہمیں مر رہا ہے minus 9 by 4 جو کس option میں آرہا ہے option b میں یہ ہمارا a level میں اور intermediate میں ایک traditional method ہے اس question کو solve کرنے کے لئے اب ہم دیکھیں ہم کھ concept اس میں use کرتے ہیں concept اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس second degree equation ہے sorry quadratic equation ہے second degree اور اور ہر second degree equation کا جو graph ہوتا ہے وہ parabola بنتی ہے اور اس میں آپ دیکھئے اگر ہم اس کو compare کریں ax square plus bx plus c اس function کے ساتھ compare کریں تو a value 1 آ رہی ہے b کی minus 1 ہے اور c value اس میں کتنی آ رہی ہے minus 2 اور اگر ہمارا x square کا coefficient positive ہے تو یہ parabola open up بنے گی open up اور یہ value بھی اگر یہ positive ہوگا تو آپ کو یہ minimum پوچھے گا positive پر یہ minimum پوچھے گا اگر x square کا coefficient negative ہوتا تو پھر آپ سے question maximum کا کرتا یہ maximum value آئی نہیں سکتی کیونکہ maximum اگر آپ دیکھیں تو یہ parabola کا craft یہ تو infinity کی طرف move کر رہا تو اس لئے یہاں پر اس نے minimum value پوچھی ہے اور parabola کی جو minimum value ہوگی نا وہ اس کا vertex ہوگا تو یہاں سے ہم دو mcq اور سیکھ رہے ہیں ایک یہ ہے کہ اس function کو minimum کرنے کے دوسرا ہم نے کسی تو x is equal to minus sign b کی value minus 1 ہے اور a کی value 1 ہے تو x کی value کتنی آگئی ہے 1 by 2 یہاں سے آپ یہ formula یاد رکھئے یہاں تو میں سمجھا رہا ہوں detail کے ساتھ اس لئے time رگ رہا اگر آپ کو پتا ہے x جو ہے وہ formula ہے minus b over 1 by 2 1 by 2 minus 1 by 2 minus 2 ابھی ہم نے solve کیا 1 by 4 minus 1 by 2 minus 1 تو یہ student سارا جو answer بنا تھا وہ ہمارے پاس کس چیز کے برابر آرہ تھا minus 9 by 4 اس میں LCM لیں گے تو اسے بھی آپ solve کریں گے تو minus 9 by 4 تو یہ اس پیرامولا کی minimum value ہے next آپ دیکھئے question 25 question میں ہم یہاں پر ایک formula use کریں گے کہ integration میں اگر ہمارے پاس دو function divide ہو رہے ہیں denominator denominator function کا derivative اگر numerator میں ماجود ہے تو آپ نے denominator function کا log لے لینا ہے اور ساتھ میں کیا لکھنا ہے constant of integration اسی concept کو ہم use کرنے لگے ہیں اور آپ دیکھئے اس میں denominator کا derivative کیا بنتا ہے x square کا derivative آجے گا 2x minus x کا derivative minus 1 constant کا derivative 0 اب یہ derivative اوپر ماجود ہے تو ہم نے صرف function کا log لے لینا ہے تو آپ دیکھیں اس ہمارے پاس آجے گی option b آجے گی natural log of x square minus x اور یہاں پر ہمیں minus 1 لکھنا چاہیے اس question کی correction کر لیں یہاں پر پہلے سے minus 1 ہے اور answer میں بھی ہم لکھیں گے minus 1 آئے گا x square derivative 2x minus x derivative minus 1 constant derivative 0 اس function کا log لے نا تھا تو یہ تھا ہمارا question number 25 next question دیکھئے question number 26 the ratio in which y axis divides the line joining the points 2 comma minus 3 and minus 5 comma 6 is 2 ratio 3 2 ratio 5 1 ratio 2 3 ratio 5 y axis y axis اگر میرے پاس یہ 2 points x 1 اور y 1 b points x 2 2 तो अगर बात करे y axis divide करेगा जिस ratio पे उसका formula है minus sign x1 over x2 इन 2 points को y axis इस ratio के उपर divide करता है minus sign x1 over x2 अगर यहीं question आप से कर लिया जाए x axis पे तो आप लिखेंगे फिर y1 divided by y2 जो है तो यहाँ पर उसने हमें पूछा जी y axis किस पर divide करता है तो minus sign x1 की value इसमें 2 आ रही है और x2 की value minus y तो यह answer आजेगा 2 by 5 और हमारे पास ratio बन जाएगी 2 ratio 5 next question number 27 tangent cube x का derivative यह बताया गया tangent cube x का अगर हम derivative लें तो यह answer बताया गया फिर question यह किया गया है कि इसी answer को अगर हम उसका anti-derivative लें उसकी integration करें और definite integral limit 0 to 4 dx तो इसमें क्या answer आएगा आप देखिए अगर मैं इस सारे की integration करता हूँ 3 0 2 pi by 4 tangent x over cos x और इसका square into dx is equal to भाई इस सारे की integration यह question बाइगा बट derivative लिया गया तो यह answer है जब हम anti-derivative लेंगे तो इस इस function का derivative लिया गया था tangent cube x का वो यह आ रहा तो इस सारी value का जब हम anti-derivative लेंगे तुभारा answer कितना आजेगा tangent cube x अब इस में upper limit जब मैं put करूंगा तो tangent pi by 4 का है tangent 00 होता है तो यह finally answer जी हमारे पास 1 आ गया जो के option c में है question number 27 में answer c आ जेगा next question देखिए next question जी ट्वंटी 8 direct tricks of the parabola अब आप देखिए इस parabola को हम compare पाराबोला आरीया है open downward open downward है चार टाइपस होती है parabola की y square is equal to 4ax वो open right होती है और y square is equal to minus 4ax ओो तो open left हो जाती है x square is equal to plus का अगर 4ay y होगा तो वो open up होगी इस वकद यह parabola open down है क्योंके negative sign ना रहा है तो x square is equal to minus 8y अब यहाँ y का coefficient है जी minus का 4a और इस तरफ y का coefficient आ रहा है minus का 8 तो a की value आजेगी हमारे पास 2 और इस parabola का directrice होता है y is equal to a तो y is equal to 2 y minus 2 is equal to 0 तो इसमें option हमारे पास आजेगी d option आजेगी लेकिन अगर आगर आपको इस parabola का directrice इस तरह find out करना नहीं आता तो आप इसकी form इस तरह बनाएए x square is equal to minus का 4 into 2 into y इस तरह कर ले और इसके बाद इस 2 को इस 4 को छोड़ कर 4 को छोड़ कर बाकी जो दो वैलियूज है उनका sum आप 0 कर दे तो ये उस parabola का हमारे पास क्या आजेगा directrice दोबारा बता रहो minus का 8 y था इसको लिखा 4 into 2 अब सिरफ इस 4 को छोड़ देना है बाकी जो values रह जाजेगी उन दोनों का sum तो y और minus का 2 y प्लस करेंगे minus 2 तो वो minus हो जाजेगा तो y minus 2 is equal to 0 इस parabola का directrice आजेगा next अजी question 29 the line segment joining the foci of the ellipse अब ये definitions याद रखनी पड़ेंगी the line segment joining the foci of the ellipse is known as major axis उसे बोलते हैं next zero zero is not the solution of the inequality zero zero इसमें से किसका solution नहीं है अगर हम यहां x की जगा zero put करते हैं तो zero plus zero is greater than three zero is greater than three भाई zero तो three से greater नहीं होता तो ये इसका solution नहीं है ये यहीं satisfied हो गया तो question number 30 में option जो है ये आजेगी इसमें सैटिस्पाइड नहीं करेगा zero और minus का फिर आर जी zero यह मैं equation देख लूँ इसमें इस option में कोई problem है इसमें आप देखिए बाकी आपको चेक करके दिखाते हैं अगर हम यहां पे zero रखेंगे zero minus zero is greater than r equal to minus seven zero greater than r equal to minus seven तो बाई zero जो है वो minus seven से greater होता है यह तो answer जो है वो true r इसमें उसने पुछा हुआ not the solution ठीक है अब यहां पर भी अगर हम put करते है x की जगा zero y की जगा zero greater than r equal to zero तो zero zero के equal होता है यह greater than r equal to में कोई एक भी true हो गया तो वो true हो जगा तो यह भी हमारे पास answer जो है वो क्या आरहा जी true आरहा है यहां पर भी answer true था zero plus zero is less than seven तो zero is less than seven होता है यहां पर भी answer क्या आरहा है true true सिर्फ एक केस है जो यह false answer आरहा और यही उसने पूछा था कि zero zero इसमें से किस का solution नहीं है तो question 30 में option जो है वो यह आ जेगी तो देखें स्टूड़न्स हमने कितनी असानी के साथ अपने mcq solve कर ली है आपको online जोके lockdown की वज़ा से कॉविट की वज़ा से स्टूड़न्स physical classes नहीं ले पारे और वरना स्टूड़न्स हमारे पास लहोर में आते हैं और 40-50 डेस में वो बहुत कुछ सीख जाते हैं और इतने हम उन्हें ट्रिक्स सिखाते हैं कि उन ट्रिक्स without any solution वो question जो है वो solve कर लेते हैं तो आप भी इनकी practice कीजिए जो आपको सिखाया गया इससे आपका paper बहुत जल्दी solve हो जाएगा Thank you so much for watching my video